لیکن آئیے اب نظر ایک اہم خبر پر انسی ڈی ایکس کی دلیل ہے کہ دھنیاں قیمتوں میں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہوئی ہے قیمتوں میں اتا چڑھا ڈیمانڈ سپلائی کے آدھار پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ انسی ڈی ایکس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے کچھ مہنوں میں انسی ڈی ایکس کچھ نئے کانٹریکٹ یہاں پر لانچ کرے گا آئیے شنتے ہیں انسی ڈی ایکس کے ایم ڈی سمیر شاہ نے اور کیا کہا ہے ہمارے ساتھ ہیں انسی ڈی ایکس کے ایم ڈی مسٹر سمیر شاہ مسٹر شاہ سباغت ہے آپ کا کچھ نئے کانٹریکٹ لانچ کرنے کی ہو جانا ہے انسی ڈی ایکس کی حال کے دنوں میں ہمارا فوکس فیوچرز میں رہے گا ڈی گم سویا آئل وہ ہم لانچ کرنے کی کوشش کر رہے اور کچھ مہنے میں کچھ مہنوں میں پیپر کالی مرچ کا جو کانٹریکٹ جو ہم نے ایف ایم سی نے جو سسپنٹ کیا تھا پہلے اس کو لانچ کرنے کی کوشش رہے گی کب تک یہ لانچ ہو جائے گا جولائی آگست تک لانچ کریں گے ہم لوگ اس کو سر دھنیا کو لے کر ایک بار پھر سے شکریتیں آ رہی ہیں اور وائدہ ویپاریوں کے ایک اورگنیزشن ہے انہوں نے چھتھی لکھی ہے ایف ایم سی کو کہ پروپر ڈیلیوری نہیں ہو پاری اور پرائیس کہیں نہ کہیں جو ہے خرص لانچ روپتے اوپر نیچے جا رہا ہے اس کے اوپر کس کرنے کی ڈیلیوری میں کوئی بھی پروپلیم نہیں ہے دھنیا میں ہم نے پچھلے سال گونڈل ایک نیا سینٹر ایڈ کیا دھنیا کے لیے راجستان میں نہیں ہو رہے ڈےپاوزٹس اور اس کا یہ کاران ہے کیونکہ جو انسیزنل رینض ہوا ہے اس کے کاران تھوڑی قوالیٹی کراپ کی قوالیٹی خراب ہوئی ہے دھنیا کی اس کے قارن ڈیپوزٹ لیکن اسی لیے ہم نے نیا سینٹر کھلوایا دھنیا کے لیے گونڈل جو گجرات میں سینٹر ہے اس میں بہت اچھے سی ڈیپوزٹس آ رہے اور کوئی بھی پرابلم نہیں ہے دھنیا میں اور جو پرائس میں جو فلکشویشن ہو رہا ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے قارن ہو رہا ہے وہ انسیزنل رین کے قارن ہو رہا ہے تو صاحب طور پر انسیڈیس کے امڈی سمیر شاہ نے کہا ہے کہ دھنیا قیمتوں میں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہوئی ہے اور جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے اس کے پیچھے وجہ ڈیمانڈ سپلائی ہے اور جو بے محصم بارش ہوئی ہے اسے کراپ کو نقصان پہنچا اور اس کا امپیکٹ پرائس پر دکھا اور آزستان کے بارے انہوں نے کہا کہ وہاں پر ویئر ہاؤس میں ڈیپاؤزٹ میں اس لیے دکھت آ رہی ہے کیونکہ جو بے محصم بارش ہوئی ہے اسے کوالٹی پر امپیکٹ پڑا ہے اور اس لیے وہاں پر ڈیپاؤزٹ میں دکھت آ رہی ہے لیکن ڈونگل گجرات میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو گونڈل میں ایک نیا ڈیلیبری سینٹر کھولا گیا ہے اور وہاں پر اچھی ماطرہ میں ڈیلیبری ہو رہی ہے وہاں پر سٹک بھی جمع ہو رہے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں سرسوں کی